حضرت فضیل بی نیاز توبہ کر لی اب ڈاکو تھے کئی لوگوں کا مال لوٹ رکھا تھا گھر گھر گئے گھر گھر یار ماف کر دو جو پیسے چکا سکتے تھے چکا دیئے جو نہیں دے سکتے تھے مجبوری بن گئی کہنے لگے ماف کر دو جب آئیں گے ادا کر دوں گا ایک یہودی کا مال آپ نے چُرایا تھا اس کے پاس گئے کہنے لگے تیری میر بانی میں نے توبہ کر لی اب تو اپنا مال ماف کر دے بہت بڑا ریت کا ڈھیر تھا پندرہ آدمی بھی لگ کے اٹھا نہیں سکتے تھے کہنے لگے فضیل تُو مال نہیں نہ دے سکتا تو ریت یہاں سے اس پہاڑ کے قریب سے اٹھا کے اس پہاڑ کے قریب رکھ دے حضرت فضیل بی نیاز کہتے ہیں میں نے ریت کی طرف دیکھا میں نے کہا میں تو اتنی مزدوری نہیں کر سکتا میں نے تو ڈاکے مار کے وقت گزارا ہے پچھلی ساری عمر فرماتے توبہ سچی تھی تو میں نے کہا مولا سناٹا میں گیا اب ایک تھوڑی سی ریت ہی میں لا کے رکھنے پایا تھا کہ عشاء کا وقت ہو گیا کہتے ہیں میں عشاء کی نماج پر نے نکلا تو تیداندھی آئی اور واپس آیا تو جہاں اس نے ریت رکھنے کو کہا تھا ہوا نے ساری ریت اٹھا کے وہاں تک پہنچا دی فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہودی کو میں نے بلایا اور بلا کے کہا دیکھ میری توبہ میرے رب نے کیسے قبول فرمائی ہے کہ ساری بند و بس فرمارا ہا ہے فرماتے ہیں ریت اس کو دی اب ایک بندہ رہ گیا جس کا مال میں نے چورایا تھا ایک بندہ وہ بھی یہودی ہے اور تورات کا بہت بڑا عالی میں میں نے ڈاکہ مارا تو بڑا مال اس کے گھر سے نکلا حضرت فضیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے گھر گیا میں نے جا کے کہا کہ آپ کو پتہ تو چل گیا ہے میں نے توبہ کر لی آپ کا مال چورایا تھا معاف نہیں کر دیتے انہیں لگا فضیل میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ تُو جب تک مجھے پیسے نہیں دے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا لیکن چونکہ تُو نے سچی توبہ کر لی یا بھی اس طرح کار وہ سامنے تھیلی رکھی ہے دیناروں کی وہ اٹھا کے مجھے دے دے تاکہ میری قسم پوری ہو جائے اور میں تجھے ازاد کر دیتا ہوں حضرت فضیل بن نیاز کہتے ہیں میں تھیلی اٹھا کے لائیا تو اس میں ریت تھی لاکہ جب اس کے سامنے رکھی یہودی نے اس کو کھولا تو اللہ نے سونا بنا دیا فرماتے ہیں میں نے کہا بھی مجھے معاف کرتے ہو کہنے لگا نہیں میں نہیں کرتا میں معاف بھئی تُو کیوں نہیں کرتا کہنے لگا اس نے یہ کرتا کہ پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں پھر میں معاف کروں گا کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا دیا مسلمان کر دیا میں نے کہا یار مال کے لینے دینے کی بات تھی تو یہودیوں کا بہت بڑا مولوی تھا تو انہیں کلمہ کس طرح پڑھ لیا تو کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب توبہ کر لیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر جب توبہ سچی کریں گے مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو اللہ سونا بنا دے گا میں نے مٹی رکھی تھی دو باتیں عزمائی پہلے تو یہ کہ تیری توبہ سچی ہے کہ کچھی ہے اور پھر یہ عزمائی کہ یہ فرمان سچا ہے کہ ماذا اللہ غلط ہے کہتے ہیں جب تیرے ہاتھ لگنے سے ریت واقعی سونا بنی تو دونوں باتیں ساتھ ثابت ہو گئیں تیری توبہ بھی بڑی سچی ہے اور تمہارا مذہب بھی بڑا سچا ہے میرے دوست یاد رکھ تو اس راہ کا مسافر بند تو سئی تو خلوص کے ساتھ توبہ کر تو سئی ہم نے چند دنوں تک بھی اپنے آپ کو کبھی خالص مومن خالص مسلمان بنایا ہوتا تو اللہ ہمارے لیے وہ سارے اسباب پیدا فرما دے جن کی ہمیں ضرورت ہے